السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں آج آپ کو لہنگے کی اندر کا انر کی طرح جو کینکن لگائی جاتی ہے وہ دکھا رہی ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا لہنگا ہم نے پارٹ ون اور جب اندر کا انر کینکن باربی لہنگا کو لک دینے کے لیے فیری لہنگا بنانے کے لیے ہم نے کینکن ضرور لگانی ہوتی ہے اسے بہت خوبصور باربی لہنگا پرنسز لہنگا اور فیری لہنگا تیار ہو جاتا ہے اس کے لیے میں نے پہلے ہی اٹل کو کٹ کر لیا ہے ایٹ انچ کا میں نے ویسٹ یعنی کہ بیلٹ کا کپڑا لیا ہے لیندھ میں ایٹ انچ اور جو عرض تھا ہم نے اتنا ہی فرنٹ اور بیک یعنی کہ دو پیسیز لیا ہے اس میں ہم نے اوپر یہ ایسے بیلٹ بنانا ہے اور اس میں الاسٹک ڈال دینا ہے آپ چاہیں تو بیلٹ بھی بنا سکتی ہیں جیسا لہنگی کا بنایا تھا لیکن اس میں ہم الاسٹک ایڈ کریں گے اور نیچے کی جو ہم نے اندر کے لیے کینکن کے اندر کا اسی طرح سے اندر کٹ کر رہا ہے تھرٹی ایٹ تھرٹی ایٹ انچ کی لیندھ کے ہم نے فور پیس کٹ کر کی ہیں تاکہ یہ ہمارے فلیر بہت ہی خوبصورت تیار ہو جائیں اور لہنگے کے فلیر کے مطابق یعنی کین کین کے فلیر کے مطابق ہی یہ اٹل لگے اور اسی طرح سے ہم نے کین کین کارز بہت بڑا ہوتا ہے تقریباً دو میٹر سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو ہم نے اس کے پہلے ہی پیسیز کر لیے کیونکہ ٹیبل پہ اتنا بڑا آرز رکھتے ہوئے تھوڑ پیسیز کر لیے پیسیز کر لیے پیسیز کر لیے پہلا اوپر کا جو فلیر ہوگی وہ کام ہوگی اس سے زیادہ ہوگی دوسری اور پھر تیسری اس سے زیادہ ہوگی اس طرح سے ہم نے تین سٹیپ میں کین کین بنانی ہے فرس پارٹ کم سیکنڈ پارٹ اس سے زیادہ اور تھرڈ پارٹ جو ہوگا فریل کا وہ اس سے زیادہ ہوگا یعنی کہ اگر آپ پہلا پارٹ آپ فورٹی انچ کا رکھیں تو دوسرا آپ سکسٹین انچ کا رکھیں سکسٹین انچ کا رکھیں ساٹھ کا رکھیں پہلا چالیس کا دوسرا ساٹھ کا اور جو تیسرا ہوگا وہ تھری لیئرز تین ارز جتنا بھی ارز ہوگا ظاہر ہمارے پاس جتنا کپڑا تھا ہم نے پورا ہی اس میں ایڈ کر لیا ہے پانچ میٹر سے بھی زیادہ تھا تو اندر کے لیے کین کین ہم نے پوری ہی پانچ میٹر ایڈ کر دی ہے اور اسی طرح سے انر لگائیں گے اور اس کی ڈیکوریشن کے لیے لہنگے کی ڈیکوریشن کے لیے جو ہم نے بتایا آپ کو پارٹ ٹو میں ٹوٹل چیزیں دکھائیں گے تو وہ بھی ہوں آپ کو مکمل کرنے کے بعد فیری لہنگا تیار کرنے کے بعد اس میں دکھائیں گے کین کین کا جو ہم نے سٹائل کٹنگ آپ کو بتائی تھی دیکھیں ون سٹیپ، ٹو سٹیپ اور ٹری سٹیپ اس طرح سے ہم نے لہنگے کے نیچے کے تینوں سٹیپ جیسے فلیئر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اس طرح سے ہم نے اٹیچ کیا ہے اور اندر کی سائیڈ ہم نے ریڈ کلر کی لہنگے جیسی لائننگ لگائی یعنی کہ انر لگایا ہے میں آپ کو اس کے اوپر لہنگا بھی پینا کے دکھاتی ہوں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگے گا اوپر ہم نے ریڈ کلر کا بیلڈ کا کپڑا اس لئے اٹیچ کیا ہے تاکہ لہنگے میں نظر نہ آئے اور بہت ہی پیارے فلیئر بنائے ہیں کین کین کے ہارڈ نیٹ بہت ہی خوبصورت لگتی جب لہنگے کے ساتھ اٹیچ کر کے پہنی جائے اب میں آپ کو لہنگا بھی دکھا رہی ہوں اب یہ دیکھیں لہنگا بھی کتنا خوبصورت سا فیری لہنگا لگ رہا ہے بہت ہی زیادہ فلیئر والا ہے بہت پیارا بہت ہی سٹائلش سا لہنگا ہے جو آپ کو پکس دکھائیتی سٹارٹ میں کہ ہم ایسا لہنگا تیار کریں گے یہ دیکھیں بلکل وہی لک وہی ڈیزائن آپ نے دیکھا ہوگا تصویر میں بھی بہت ہی پیارا لہنگا لگ رہا تھا اور ہم نے وہی سیم ڈیزائن سیا ہے نہ کہ کسی اور طرح سے ہم نے وہی کٹنگ سیم ویسی ہی ڈیزائننگ کیا امید ہے آپ کو پسند آئے گا اس طرح کے لہنگے پہنے میں بھی برائیڈل کو بہت خوبصورت لگتے ہیں اگر آپ کو اس کی کٹنگ کا انداز طریقہ اچھا لگے تو پلیز بتائیے گا ضرور کمنٹس پر بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو ہمارا لہنگی انداز اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے دعا میں یاد رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ